ہلو دوستو اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ بھارت کے انکر سی اے سیریز کا جو ہمپلی فائر ہے دوہزار چوبیس میں اس کا پرائز کیا ہوگا دوستو پوری جانکاری ریپوٹیٹویل دینے والا ہوں یہ سی اے سیریز کا کتنا واتج ہوگا اور اس ہمپلی فائر کے کتنا پرائز ہوگا دوہزار چوبیس کے اندر تو یہ دوہزار چوبیس چل رہا ہے اس کے پرائز میں کچھ امو بیس تو ہوگا تو اس کے ایکچوال پرائز میں ہر پوریٹویل میں بتانے والا ہوں آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس ایمپلی فائر کو کس طرح اخچہ جیسا ایمپلی فائر بنا سکتے ہیں ایک پروفیسنل ایمپلی فائر بنا سکتے ہیں اور اس ایمپلی فائر کو لانگ ٹیم تک چلا سکتے ہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ساتھ میں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھارت کن کے سی اے نائن کے بارے میں دوستو بھارت کن کا سی اے نائن دو ہزار وارٹ کا ایمپلی فائر ہے اور اس کا پرائز آپ کو انیس ہزار چار سو نینان دو روپے کا پڑے گا اور سی اے دس جو کہ چوبیس سو وارٹ کا ایمپلی فائر ہے اس کا ایکچویل پرائز آپ کو اکیس ہزار دیکھنے کو مل جائے گا ٹوینٹی بان تھاؤزن سی اے بار ہے جو کہ چار ہزار وارٹ کا ایمپلی فائر ہے اس کا ایکچویل پرائز آپ کو پچیس ہزار نو سو نینان دو روپے دیکھنے کو مل جائے گا سی اے تیرے جو کہ پینٹالیس سا وارٹ کا ایمپلی فائر ہے اس کا پرائز آپ کو اٹھائیس ہزار دیکھنے کو مل جائے گا سی اے اٹھار ہے جو کہ پانچ ہزار وارٹ کا ایمپلی فائر ہے اس کا پرائز آپ کو بٹیس ہزار دیکھنے کو مل جائے گا سی اے انیس جو کہ پچپن سا وارٹ کا ایمپلی فائر ہے اس کا پرائز آپ کو بٹیس ہزار پانچ سو روپے دیکھنے کو مل جائے گا سی اے بیس جو کہ چھ ہزار وارٹ کا ایمپلی فیر ہے اس کا پرائز آپ کو پہنتیس ہزار روپے دیکھنے کو ملے گا سی اے پچیس جو کہ چھ ہزار وارٹ کا ایمپلی فیر اس کا پرائز آپ کو چونتیس ہزار دیکھنے کو ملے گا سی اے پچیس اور بیس دونوں سیم وارٹج کے ایمپلی فیر ہے تو آپ جو چاہے لے سکتے ہیں سی اے تیس جو کہ پہنتیس ہزار وارٹ کا ایمپلی فیر ہے اس کا اپرائز آپ کو سائنٹیس زر دیکھنے کو مل جائے تو چلیے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس ایمپلیفائر کو کس طرح پروفیشنل ایمپلیفائر بنا سکتے ہیں تو دوستو جب بھی آپ بھارت کنگ کا ایمپلیفائر پرچیس کریں تو اس کے شوق پر جا کرے ہی پرچیس کریں تو آپ کے لیے بہتی بڑیہ اور بہتی بہتی بہتر ہوگا جب ان کے شوق پر جائیں تو آپ ان کو کہیں کہ ہمیں ایمپلیفائر وہ چاہیے جس کے اندر کوپر کا ٹرانسفرمر لگا ہوا ہے کیونکہ بھارت کنگ جو ایمپلیفائر بناتی ہے وہ کوپر کے ٹرانسفرمر بھی بناتی ہے اور مویم کے ٹرانسفرمر بھی بناتی ہے اور اس کے اندر دونوں مکس کر کے بھی بناتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سی اے پچیس اور سی اے بیش اس کے اندر دکت یہ ہے ایک تو آپ کوپر کا مل جائے گا اور ایک دونوں مکس میں جائے گا ٹرانسفرمہ تو آپ کو یہ والی نہیں لینا ہے آپ کو محبت بات کرنا ہے کہ ہمیں جو بھی ایمپلیٹھائر چاہیے وہ پاپر میں ہو ہندرس پرسنٹ پاپر ہو تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس ایمپلیٹھائر کو ایک پروفیشنل ایمپلیٹھائر بنا سکتے ہیں کل مونیم ٹرانسفرمہ والے ایمپلیٹھائر کو آپ پروفیشنل ایمپلیٹھائر نہیں بنا سکتے ہیں پچھلے اس تو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے بنائیں گے تو دوستو جب آپ اس ایمپلیٹھائر کو پروفیشنل کریں گے اور کوپر کا ٹرانسفرمہ والا ہوگا تو آپ اس ایمپلیٹھائر کو کسی اچھے مستری کے پاس لے جائیں اور اس کے اندر جتنی وائر لگے ہوئے ہیں جتنی گیز کے وائر لگے ہوئے ہیں سارے وائر کو آپ کو چینز کر دینا ہے اور سارے وائر آپ کو کوپر کے لگانے نہیں کیونکہ اس کے اندر جو وائر لگا ہوا ہوگا اور وہ آپ کو سارے وائر نکال کر کوپر کا وائر لگا دینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو سارٹ سرکٹ کا جو ایشو آتا ہے بھائر کی زیادہ تر وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایمپلیٹھائر کو تو اوور لوڈ ڈال دیتے ہیں اور بہت سارے بھائی نہیں ڈالتے ہیں تو جب ہم اوور لوڈ ڈال دیتے ہیں تو جو ایمپلیٹھائر کے جو وائر ہیں وہ اوور ہٹ ہوتی کے بعد اون بیلٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سوٹ ہو جاتا ہے جسے کاراں ہمارا امپلیٹھائر سوٹ جاتا ہے لیکن دوستہ اگر آپ کو اوپر کلائیں گے تو اس کے اندر اوور لوڈ بھی ڈال لیں گے تو آپ کا جو وائر ہے وہ جلی خراب نہیں ہوگا جلی جلے گا نہیں جلی شوٹ سرکٹ نہیں ہوگا پھر اس تو اس سے فائدہ یہ ہوگا اب ہم دوسرے بات یہ کریں گے جب آپ امپلیٹھائر کو پرچیس کریں تو اس کو اوپین دیتے سارے بوٹ کا فوٹو چلیں اس سے فائدہ یہ ہوگا اس کے اندر جو رسٹنس لگے وہ لوہے کے لیگ والے رسٹنس ہوں گے جیسے کہ اوڑا کلائم کر لگاتے ہیں تو کلائم کر نہیں ہوں گے وہ لوہے کے لیگ والے رسٹنس رہنگی رسٹنس دونوں ساتھ جو لیگ ہوتے ہیں وہ لوہے کیوں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوہے والے جلدی جلد آتا ہے جب آپ فوٹو پیچے پیدا ہوں گے جو بھی ریشٹینج جگل جائے گا جو بھی ریشٹینج کا ہو جائے گا آپ اس فوٹو کو دکھا کر ریشٹینج مارکر سے لاکر لگا سکتے ہیں اور اپنے امپلیفیر کو ورک کرا سکتے ہیں آپ کا امپلیفیر اچھی طریقے سے ورک کرے گا کوئی دکت کوئی پروشانی آپ کو نہیں ہوگی وہاں کی دوستو اگر آپ کو بھارت کینگ کے امپلیفیر کے بارے میں اور بھی کچھ جاننا ہے تو آپ امیترین سے بتا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئیے ہوگی تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم کو ایک موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لئے ویڈیو بنا سکتا ہوں تو چلی دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو ایک ساتھ کسی نئی کنڈین ایک ساتھ اگلے گوڈ بائی بیسٹ اپ لکھ اپنا اور اپنوں کا خیال لکھئے گا